بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم علی شاہد ٹونٹی ون کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاضر ہے ناظرین مجھے فیڈ بیگ آ رہا ہے کافی دوستوں کے آ رہے ہیں برون ملک سے بھی آ رہے ہیں ان تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور مجھے لائک بھی کر رہے ہیں سبسکرائب بھی کر رہے ہیں میں ان کا بے حد دہے دل سے مشکور ہوں ناظرین چلتے نہیں بغیر تعاون کے سلسلے دنیا تمام ایک ضرورت کی شکل ہے آپ کی ذرہ نوازی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میری غلطیوں کی نشان دے کرتے ہیں آپ کی نوازش ناظرین تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے بیچارہ ایک ہاتھ کسی کام کا نہیں کشتی بھی بغیر ملا کے سمندر میں نہیں اترتی گاڑی بھی بغیر ڈرائیور کے اور بغیر پیسوں کے سفر نہیں کر سکتی اسی طرح کا حال مرد اور عورت کا ہے جب تک یہ آپس میں ساتھ ساتھ نہ چلے تو کسی کام کے نہیں اور نہ ہی ان دونوں میں سے ایک گاڑی بھی نہیں اکیلے جا سکتی اور دوسری جانب اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ٹریک سے اتر جائے تو گاڑی رک جاتی ہے اگر دونوں ایک دوسرے مہربان ہو جائیں تو اپنا تن مند دن بارنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی کر لیتے ہیں اور بعض دکار نکام بھی شعب اس کی دنیا میں بھی ایسے مثالیں موجود ہیں نور جان صبیہ خانم مسر نظیر غزالہ رانی زیبہ نشو بابراشری شبنم نغمہ انجمن آسیہ دیبہ شمی مارا نیر سلطانہ وغیرہ کی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں جنہوں نے کئی شادیاں کی کئی کامیاب ہو گئی اور کوئی نکام ہو گئی جی ناظرین عشق بھی بڑی ڈڈی شاہ ہے جسے لگ جاتا ہے اسے کہیں کہ نہیں چھوڑ دیتا اور وہ اس میں جگہ ڈھوپ جاتا ہے تو ایسے میں اچھائے کتیش شوائی مروم نے بہت خوب گیر انارکلی کے لیے لکھا باوری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندہ سے پیال جی ہاں آج جس فنکارہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کا نام ہے چکوری چکوری جس کا گریلو نام خاور ہے گجرات میں پیدا ہوئی گجرات کے بعد وہ سندھ چلے گئی اور سندھ میں جا کر وہ سندھی فلموں کے لیے اپنی کس مدد مدد مائشو کر گئی وہاں سندھ فلمیں بن رہی تھی وہاں ایک مشہور وہاں سے ڈائریکٹر بھی تھے اور ایکٹر بھی تھے ان کا نام دا مشتاق چنگیزی مشتاق چنگیزی اپنی فلموں میں اپنے ساتھ ماں پارا کو لیا کرتے تھے ہی وہ ماں پارا جو بعد میں اقبال یوسف کی شریکہ یاد بن گئی بہار بہم کے شوہر جو تھے ان کی شریکہ یاد ماں پارا کے بعد پھر چکوری کی ملاقات ان سے ہو گئی اور چکوری وہ اپنا نام چکوری وہی سے آئی اس کے ساتھ نتھی ہو گئی گجرات کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ گجرات میں سبیہ خانم نیحسن پٹی کیفی نشو یہ فنکار بھی ملتان کے بعد گجرات کا نمبر آتا ہے جس میں زیادہ فیلم نسٹری کو نمیتیہ شہرب بھی شامل ہیں شاہر انور مسعود بھی ہیں پی فضل گلاتی ہیں یہ لوگ سارے گجرات کے ہیں گجرات کو بھی یہ فرق آلے پھر چکوری کو مشتاہ چنگیزی نے اپنی فلم میں کانسٹ کیا چکوری پہلی بار اس کی فلم میں کام کیا اس میں سندھی فلم تھی شاہ رو فروز یہ فلم شبی اکتوبر انیس سو اٹھارٹ میں ریلیز ہوئی اس کے حدایت کاراتے شیخ حسن یہ فلم اچھی رہی اس کا مشتاہ چینگی جوڑی اور چکوری کے ساتھ سیٹ ہو گئی انہیں محمود مٹھا جیجل پیار کیو سنگار منجور پیار پکارے اس قسم کی سندھی فلموں میں بشمار کام کیا وہ وہاں مقبول جوڑا تھا پھر ہوا یوں کہ چکوری اور مشتاہ چنگیزی نے یہ فیصلہ کیا چونکہ پاکستان کی فلم درستری لاہور مرکز ہے اس لئے لاہور جا کر وہاں فلمیں زیادہ بانتی ہیں لاہور جا کر اپنے قسمت عظمائی جائے لاہور میں آکھے تھوڑا بہتا چکوری کو تو کام ملا لیکن مشتاہ چنگیزی کو کام نہ ملا چکوری کے جس میں ایک الارم فلم تھی اور ایک ادائر کا زور سے انگل آنے کی تھی کون شریف کون بدماش تو ان فلموں کے بعد ان کو اتنا کام نہ ملا تو اسی دوران چکوری کے ملاقات سٹیج کے ایک اداکار بھی تھے رائٹر بھی تھے ڈائریکٹر بھی تھے وہ فلم ہی دنیا میں بھی فلمیں بھی لکھتے تھے ان کا نام تھا جوید حسن چکوری کی ملاقات جوید حسن سے ہو گئی جوید حسن نے ان کی ملاقات کیفی سے کروا دی جب کیفی کے ساتھ چکوری کی ملاقات ہوئی تو کیفی ان کی ظلفوں کا سیر ہو گیا کیفی کا ان پر دل آ گیا اور ان دونوں کے درمار میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اسی دوران انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک دوسرے کے جیمن ساتھی ہوں گے تو کیفی نے اس کی خاطر ایک فلم ارادہ شروع کی حالانکہ کیفی آپ خود بھی ڈائریکٹر تھے آپ کو تو پتا ہے سرجن پیارا ایرا وغیرہ چانمکنا بے شمار فلموں کے وہ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں تو انہوں نے ڈائریکشن کے لیے جوید حسن کو لے لیا کیونکہ جوید حسن نے ان سے ملاقات کروائی تھی تو فلم کے ارادہ کے ڈائریکٹر جوید حسن تھے یہ بھی سمیلے کیفی اور چکوری نے بطور ہیرو ہیرون کام کیا فلم اتنی خاص نہ گئی لیکن اس کے بعد کیفی کے دو ایک اسسٹینٹ سے ملازم سین بٹی انہوں نے چکوری کو فلم کیفی کے ساتھ لیا تخت یا تختہ اور راجو راکڑ میں لیا پھر انہوں کے اور ایک اسسٹینٹ تھے انیس بٹی سٹیج ادا کرا نرگس کے چچا بھی تھے وہ انیس بٹی کو لیا اور انہوں نے دہشت کے نام سے فلم بنائی جس میں چکوری اور کیفی تھے چکوری اور کیفی اسی طرح دونوں چلتے رہے ننے نے بھی اپنی وڈہ تھانے دار میں چکوری کے ساتھ کیفی کو لیا دونوں کا پیر بن گیا اور پھر دونوں نے تین مائی انیس سو نواسی یعنی کہ سیونٹی نائن میں دونوں نے شادی کالی پھر اسی دوران پھر فلم سعید محمد سرببٹی نے اور دہتکار یونس ملک نے مولا جڑ کا آغاز کیا تو اس کے لیے انہوں نے چکوری کو اس میں لیا چکوری کو لیا لیکن اسے کیفی کے ساتھ سرببٹی کے تلق آتے انہوں نے کیفی کو بھی لے لیا کیفی اور چکوری دونوں اس میں کام کیا دونوں کا پیر تھا اس میں چکوری نے دارو نتنی کا کریکٹر کیا تھا اور کیفی نے مودہ گاڑی کا کریکٹر کیا تھا ان کے گانا بھی پکچر آیتا نشدی ہے وہ اتلے نہیں آتے چکنی یہ فلم بنی دونوں میں مولا جا ٹھیٹ ہو گئی اس کے بعد یہ ان دونوں کی جوڑی چلتی رہی دو جنری انیس سو بیاسی کو چکوری کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا وہ ان دونوں فاؤنٹین آوس لاہور میں ہے اور وہ ذنی تو آزن کھو بیٹھا ہے وہ چکوری کا دوسرا بیٹا وہ ٹھیک ہے وہ کہیں ملازمت کر رہا ہے یہ دو بیٹے اس چکوری کے کیفی سے پیدا ہوئے پھر چکوری مشتاق چنگیزی سے اسے بقیدہ طلاق جب لی تھی تو مشتاق چکین نے چکوری پہ حملہ بھی کیا تھا اور زخمی بھی ہو گئی تھی انہیں وہ بچ گئی تھی اس کے بعد انہیں کور کے ذریعے چکوری نے اسے ان سے طلاق لے لی تھی کیفی ہو جو مولا جاڑ کے بعد انہوں نے انہوں کی کافی فلمیں ملی لیکن اصل واقعے کی طرف میں آتا ہوں مولا جاڑ ٹھیٹوں نے کے بعد میں ان کے ہاں ان کی رہش گیا پہ گیا علامہ اقبال ٹاؤن میں کیفی صاحب سے ملا ان سے میں نے انٹرویو کا کہا وہ بیٹھے دونوں میں بڑے ہشاش بشاش تھے میں نے دونوں کا انٹرویو شائع کیا جو اجالہ کے مولا جاڑ نمبر میں ہیں اس دوران چکوری نے آف درکارڈ بھی باتیں کی آف درکارڈ باتیں وہ ایک دو تو میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن ساری نہیں کروں گا اس لیے جو فنکار کہہ دیتے ہیں میں وہ آف درکارڈ جیسے مجھے ایک مرتبہ شوکس ہیں رزوی سامنے میڈم نور جان کے بارے میں آف درکارڈ باتیں بتائی تھی میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی لیکن چکوری نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں چھوٹی سی تو میں فلمیں دیکھی کر دیتی تو کیفی کی فلم دیکھی تو میں ان پر عاشق ہو گئی تھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا اگر زندگی میں سانسوں نے مولد دی تو میں کیفی کے ساتھ شادی کروں گے پھر حالات ایسے آگایا کیونکہ کیفی بھی گجرات کے ہیں میں بھی گجرات کی ہوں اس لیے ہمارا یہ جو ہے نا جیسے ہماری جوڑی اوپر سے بن گیا آگئی تھی میں نے کہا اچھا جی چلیں ٹھیک ہو گیا وہ چکوری پھر اسی دورانوں کا ایک ملازم آیا اس نے وہ کھانے پینے کی چیزیں میرے آگے رکھی اس ایک ٹری میں پان بھی تھے چکوری نے ایک پان کھولا یہ محبت کا ایک انداز تھا دونوں کا وہ میں دیکھ کے بڑا مجھے خوشی ہوئی کہ چلیں ایک میاں بی بی اچھے تو انڈرسٹینڈنگ تو ہے نا دونوں کے درمیان چکوری نے یہ بھی بتایا کہ میں ان کو کبھی نہیں گزالہ کے بارے میں پوچھتی یہ ہم دونوں کو برابر ٹائم دیتے ہیں یہ سارج میں گزالہ کے پاس رہتے ہیں اور رات کو میرے پاس آتے ہیں برابر ٹائم جہاں ہمیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہے پھر حالات ایسے کروٹ بدلتے رہے فلمی دنیا پہ ڈاؤن فال آتا رہا پھر ایک دم فلمی ڈاؤن فال آیا تو کیفی صاحب کوئی ڈاؤن اتنی فلمیں نہ چلیں میدان تو پھر تین مارچ دوزار نو کو کیفی جو تھے وہ اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے اور وفات پا گیا کیفی کی جدائی چکوری کے ذین پہ بہت اثر دکھایا اور وہ بھی تقریب بنتی کہ وہ معاف ہو گئی اور اپنی ذینی حالت کو وہ بہت پرشانے حالت میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی اور ایک دو ڈراموں میں اسٹری میں بھی کام کیا لیکن بات نہ بنی آخر کار میں بھی جب مجھے پتا چلا چکوری کے بارے میں میں ہون کے ہاں گیا گھر میں گیا تو میں ہون کی حالت دیکھا خموش رہ گیا چونکہ جو واقعات نگاہوں کی زد میں آتے ہیں بیان کرنے سے کاثر ہے خود زبان میری میں وہ بیان کرنے سے کاثر ہوں جو میں نے چکوری کے حالات دیکھے پھر یکم نوبر دوزہ دس کو چکوری بھی کیفی کے پاس پہنچ گئی وہ دونوں اگلے جہان میں چلے گئے چکوری نے اللہ تعالی فلموں میں کام کیا ملے گا ظلم تا بدلا ہیرا پھیری بدلا چلان پرمٹ گنڈا ایکٹ جٹ دا وحر اقبال جرم بیرام ٹاکو خردم آخ جٹ لندن اک زدی ویر ہیرہ تے فقیرہ ہیرہ موتی بالا گاڑی خاص طور پر اللہ دونوں میاں بیوی کو جنر فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ہمارے اچھے فنکار تھے ایسے فنکار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اللہ آپ کو حامی ہو